بلکل اس وقت ہم موجود ہے سمڈیال سبز منڈی فروٹ منڈی میں جہاں ایک تنازہ چال رہا تھا سرکاری سبز منڈی اور غیر سرکاری خود ساختہ سبز منڈی میں ڈی سی صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا ڈسین لیا انہوں نے اس سرکاری اور غیر سرکاری سبز منڈی میں اسلام علیکم جی ابھی کوئی ڈسین ایسا نہیں ہوا جو پرانی سبز منڈی ہے سمڈیال میں وہ تنگ جگہ پہ ہے شہر کے اندر ہے لیکن وہ قانونی منڈی ہے یہ منڈی جو ہے کچھ تاجران نے باہر خود اپنے آپ سے اسٹیبلش کی اس کا نہ وہ ٹیکس دے رہے تھے نہ یہ منڈی ریگولیٹڈ تھی نہ اسی ریٹلیس نکل رہی تھی تو اس لیے انٹی کرپشن نے انکوائری کی اور بعد میں پرچہ دے کے اس کو بند کی ہے اس منڈی پہ دو سٹے آرڈر بھی ہیں جو سیول ایٹیگیشن ہے ایک سیول کورٹ کا ایک ہائی کورٹ کا بیل انٹی کرپشن نے اپنی کاروائی با مطابق قانون کی ہے تو میں نے آج جو وزٹ کیا ہے وہ اس لیے تاکہ شہر کے اندر سے منڈی باہر نکلی جائے اور جو کوئی مناسب جگہ ہو جہاں بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ کے تحت بھی منڈی اسٹیبلش کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر سرکاری رولز اور قوانین کے تحت چلے گی اور اس کو ٹیکس بھی سرکار کو جائے گا تو پبلک اور مفادے مفادے آما میں جو مناسب اور بہترین فیصلہ ہو سکے گا بغیر کسی فیر اور فیور کے انشاءاللہ وہ لیا جائے گا اور یہ جو منڈی جو غیر قانونی منڈی بنی ہوئی تھی اس حوالے سے یہ ابھی باندھا ہے یا ابھی چلے گی جی ابھی باندھا ہے انٹی کرپشن نے ایک پرچہ دیا ہے اسی میں یہ منڈی سیل ہوئی ہے تو ہماری طرف سے تو ابھی تک انظامی طور پر ہم ان معاملات میں انٹرفیر نہیں کریں گے ابھی منڈی باندھا ہے جی ڈی سی سیال کوٹ کا کہنا تھا کہ سرکاری سبز منڈی شہر کے اندر ہے اور بڑی تانگ جگہ پہ ہے اس منڈی کا شہر سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے جس کے لیے ہم شہر کے بعد کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہے ہیں اور جو شہر کے بعد سبز منڈی ہے کچھ تاجروں نے خود ساختہ یہ سبز منڈی بنا رکھی ہے یہ سبز منڈی نہ تو مارکیٹ کی میٹی کو ٹیکس دیتی ہے اور نہ یہ قانونی ہے اس سبز منڈی کو انٹی کرپشن گجرہ والا نے ایک ایف آئی آر اس کی اوپر درج کی ہے اور اس میں ہم کسی بھی قسم کا کوئی انٹرفیر نہیں کر سکتے یہ منڈی تاہار بند ہے